بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آجم بات کریں گے دو اہم اشیوز کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا الیکشن نہ ہونے کا جو معاملہ تھا اور اس پر حمزہ شہباز نے درخواستیں دہر کی تھی اس پر سمات ہوئی اور ساتھ پرویز الہی کی طرف سے منحر فرقان کو حب سے بیجا میں رکھنے کا جو الزام تھا اس پر بھی اہم سمات ہوئی اور دوران سمات پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بریسٹر علی زفر صاحب اور آزم نظیر تیار صاحب میں شدید تلق کلامی ہوئی اور آنئربل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بڑی کوشش کی کہ ان کے معاملات حل ہو جائیں پھر عدالت کو کیس کی سمات ملتوی کرنا پڑی کیونکہ حالات عدالت کا جو کمرہ عدالت میں انوائرمنٹ تھا وہ بڑا تلخی والا بن گیا تھا اور اس کے بعد پھر عدالت نے کہا کہ آپ کلائنٹس کے لیے کیوں آپ اس میں لڑڑ ہیں اور اس طریقے سے معاملات حل نہیں ہوتے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور عمران خان نے اپنے منحر فرقان کے خلاف لوٹوں اور ضمیر فروشوں کے خلاف ریفرنس تاہیات نہلی کے دائر کر دی ہیں پنجاب کے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آج ہونے والی لاہور ہائی کورٹ میں اہم سمات کی چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب سمات کر رہے ہیں چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے کوئی بینچ نہیں بنایا اور کوئی اس معاملے کو لٹکانے کی طرف نہیں گئے بلکہ انہوں نے ڈریکٹ خود ہی اس کیس کو سننا شروع کر دیا آج ا احمد اویس صاحب عدالت میں پیش ہوئے بریسٹ علی زفر صاحب سپیکر کو اور پاکستان تحریک انصاف اور کافلی کو ریپریزنٹ کر رہے تھے جبکہ حمزہ شہباز کو ریپریزنٹ کر رہے تھے آزم نظیر تارر صاحب آزم نظیر تارر صاحب بیسیکلی یہ بھی چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں تو ان کو اس طرح موقع نہیں ملا اور کیونکہ وہاں پر مخنوم علی خان صاحب تھے تو وہ چاہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف ملے حمزہ شہباز کو اور وہ ان کے پارٹی ورکر بھی ہیں سینیٹر بھی ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر حال میں ریلیف ملے تاکہ وہ سرخرو ہوں اپنے لیڈرشپ کے سامنے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے سماعت کی عدالت نے مسلم لکاف کی فریق بننے کی درخواست پر بھی سماعت کی اور مسلم لکاف کی طرف سے وکیل آمیر سعید عدالت میں پیش ہوئے جبکہ پرویز الہی کی طرف سے جو عدالت میں بریسٹر لیزفر صاحب پیش ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے امیدوار چودری پرویز الہی فریق ہیں ایک سوال ہے اجلاس کریں اور وہاں یہ معاملہ دیکھیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا اجلاس اس طرح ملتوی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا عدالت نے کہا شہباز شریف حمزہ شہباز کے وکیل آزم نیتو تارر صاحب نے کہا کہ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اجلاس بلائیں چیف جسٹس نے افتصار کیا کہ امیدوار کا آتھارٹی سے یہ پوچھنا ہے کہ وزیراعالہ کے الیکشن کرانے کا طریقہ کار کیا ہے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وزیراعالہ کا الیکشن کیسے ہوتا ہے اور کیا اس میں اجلاس ملتوی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا حمزہ شہباز کے وکیل نے کہا کہ عثمان بزدار کے سطیفے کے بعد ابھی تک وزیراعالہ کا اہدہ خالی ہے اور اس وقت پورا صوبہ بغیر چیف ایگزیکٹیف کے کام کار ہے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ سیکٹری پنجاب اسمبلی ریکارڈ دے کر بتائیں کہ الیکشن کا عمل شروع ہوا جس پر سیکٹری نے جواب دیا کہ یکم اپریل کو عثمان بزدار کا صیفہ منظور ہوا اور دو اپریل کو الیکشن کا عمل شروع ہوا چیف جسٹر صاحب نے کہا کہ عمل شروع ہونے ہوا جس پر چیس سیکری پنجاب نے جواب دیا کہ دو اپریل کو الیکشن کا عمل شروع ہوا اور اسی دن سکروٹینی کے بعد کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے تین اپریل کو الیکشن کے لیے جلاس بلایا گیا چیف جسٹر صاحب نے کہا کہ تین اپریل کو کس نے سیشن کے انکار کیا جس پر سیکری نے بتایا کہ ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری نے سیشن کو چیئر کیا انہوں نے کہا کہ 3 اپریل کو اجلاع شروع ہونے سے پہلے خواتین کی لڑائی شروع ہو گئی اور نعرے بازی کی گئی تلاوت کے فوری بعد شدید لڑائی ہوئی اس لیے سیشن 6 اپریل تک ملتوی کر دیا گیا جی جسٹر صاحب نے پوچھا کہ کیا لڑائی کی ویڈیو موجود ہے جس پر سیکٹری پنجاب اسمبلی نے کہا کہ جی لڑائی کی ویڈیو موجود ہے انہوں نے کہا کہ پوزیشن ارکان رات 8 بجے تک لابی میں رہے اور وہاں توڑ پھوڑ کی گئی اور ہنگامہ کیا گیا میں نے 4 اپریل کو نقصان سے متعلق سپیکر کو ریپورٹ بنا کر بھیجی 5 اپریل کو جلاس 16 اپریل تک ملتوی کر دیا گیا کیونکہ وہاں پر اتنی زیادہ توڑ پھوڑ ہو چکی تھی کہ کام کروانا تھا اور وہاں پر اسمبلی حال کو دوبارہ اس کی اصل شکر میں واپس لے کے آنا تھا ان کا کہنا تھا کہ 6 اپریل کو سوشل میڈیا پر ڈیپٹی سپیکر کا ایک نوٹفیکیشن جلا کہ جلاس 6 اپریل کی شام بلائے گیا ہے وہ کاغذ یا نوٹفیکیشن اسمبلی سیکٹریٹ کو محصول نہیں ہوا چیف جسٹس آپ نے دریافت کیا کہ جب ڈیپٹی سپیکر کا نوٹفیکیشن چاہ رہا تھا تو آپ نے ڈیپٹی سپیکر سے رابطہ کیا تو سیکٹریٹ نے جواب دیا کہ ہم نے ڈیپٹی سپیکر کو بہت فیون کیا لیکن انہوں نے ہماری بات نہ سنی ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے سیکٹریٹ سے بھی چیک کیا لیکن وہ نوٹفیکیشن ہمیں محصول نہیں کرایا گیا ہم نے سپیکر کو بتایا کہ یہ کاغذ جا لی ہے تو انہوں نے ڈیپٹی سپیکر کے اختیارات واپس لے لیے چیف جسٹس نے کہا کہ ڈیپٹی سپیکر کے اختیارات واپس لینے کی کیا وجہ بننی جب آپ کو یہ خط ملا ہی نہیں تو آپ نے عمل کہاں کرانا تھا سیکٹری پنجاب اسمبلی نے کہا کہ بعد میں ڈیپٹی سپیکر کے خلاف تحریکہ دمعتماد آگئے تھی جب تحریکہ دمعتماد آئی تو ڈیپٹی سپیکر اجلاس نہیں بلا سکتے تھے اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ پات کہاں لکھی ہوئی ہے کہ ڈیپٹی سپیکر اجلاس نہیں بلا سکتے چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کے پاس یہ سوال ہے کہ الیکشن ملتوی کیا جا سکتا تھا یا نہیں بظاہر وزیرالہ کا الیکشن ملتوی نہیں ہو سکتا جس دن الیکشن ہونے ہوتے ہیں اس سے ایک دن پہلے کاغذات نامزدگی لیے جاتے ہیں پرویز علیہ کے وکیل نے کہا کہ الیکشن سے قبل کسی بھی دن کاغذات نامزدگی لیے جا سکتے ہیں رولز میں وقت کا ذکر کیا گیا ہے دن کا نہیں لکھا گیا چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بظاہر الیکشن کا وقت تبدیل کیا جا سکتا لیکن دن تبدیل نہیں کیا جا سکتا چیف جسٹس صاحب نے دیافت کیا کہ سپیکر کے پاس ڈپٹی سپیکر کے اختیارات واپس لینے کا کیا اختیار تھا جب سپیکر خود وزیرالہ کا امیدوار ہے سوال یہ ہے کہ جس نے بھی الیکشن کی تاریخ بدلی وہ کس قانون کے تحت بدلی کوئی الیکشن شیڈول سے ہٹ کر کیسے تاریخ بدل سکتا ہے پرویز علیہ کے وکیل نے کہا کہ اسمبلی کے معاملات میں عدالت مداخلت نہیں کر سکتی سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آیا تھا لیکن اس پر کوئی حکم نہیں آیا چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں نے سنا کہ وہاں پر ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے کوئی بیان بھی دیا ہے یہ بات سن کر ایڈوکیٹ جنرل احمد عویہ صاحب روسنم پر تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میں نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ کوئی بھی قانون میں دیئے گئے اختیارات سے تجاوز نہیں کرے گا آزم نظیر طارد صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ صبحی معاملہ اس لیے بہتر ہے کہ معاملہ ہائی کورٹ میں لے جائیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ اپوزیشن نے فلیٹیز ہوتیل میں اجلاس بلائے اور ڈپٹی سپیکر نے اسے چیئر کیا آزم نظیر طارد نے کہا کہ یہ غلط بات ہے ڈپٹی سپیکر نے اجلاس کی صدارت نہیں کی وہاں ایک علامتی اجلاس ہوا ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ مذکورہ اجلاس میں حمزہ شہباز کو وزریعالہ منتخب کیا گیا تو میں نے آزم نظیر طارد کو مبارک بات بھی دی تھی چیف جسٹس نے کہا کہ یہاں سارے سینئر اکلا موجود ہیں آپ خود دیکھیں کہ الیکشن رولز کسی مقصد کے تحتی بنے ہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ جب دل چاہا رولز کو مان لی اور جب دل چاہا رولز کو نہ بنا چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ سپریم کورڈ نے بھی کہا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک آگے نہیں جائے گی بلکہ اس پر ووٹنگ ہوگی اسمبلی نہ رولز کے مطابق ہی چلنا اس سے باہر نہیں جا سکتے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ سولہ اپریل کوئی الیکشن کیوں ہوگا کل کیوں نہیں ہو سکتا آپ نے الیکشن کے لیے اتنی لمبی تاریخ دے دی جسٹس امیر بٹی صاحب نے کہا کہ اسمبلی میں کوئی بحث تو ہونی تھی صرف ووٹنگ ہو نہیں ہے کل یا پرسن ووٹنگ کروائیں جتنی جلدی ہو سکے آپ اس معاملے کو حل کریں اس پر جو بریسٹر علی زفر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ان کی طرف سے ایک جالی خط سامنے آیا اور اس خط کی وجہ سے ہم نے سارے معاملات کو دیکھا اور انہوں نے عدالت میں جا کر کہا کہ ڈپٹی سپیکر نے اسی جالی خط کے بنیاد پر کہا کہ ڈپٹی سپیکر نے اجلاس بلایا ہوا ہے تو اس پر آزم نظیر طارد صاحب نے کہا کہ اگر ایسی کوئی بات ہو تو میں آپ ابھی میرا لیسنس کینسل کر دیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہاں پر پھر تلخ کلامی ہوئی تو چر جسٹر صاحب نے کہا کہ آپ اپنے کلائنٹس کے لئے کیوں آپس میں آپ سینئر ہیں دونوں اور ایک دوسرے ساتھ کیوں لڑ رہے ہیں آپ اس معاملے پر لیکن آزم نظیر طارد صاحب غصہ میں تھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ غلط بات ہے آپ میرا لیسنس کینسل کر دیں اگر ایسی کوئی بات ہو بہرحال عدالت نے کہا کہ یہاں ایسے معاملہ حل نہیں ہوگا آپ بیٹھ جائیں بیٹھ کر کوئی آپس میں حل کر لیں آج گیارہ اپریل ہے اور چار دن بعد سولہ اپریل ہے تو آپ سولہ کو نہیں تو چودہ کو کر لیں آپس میں اس معاملے کو حل کر لیں بجائے اس کے کہ عدالت کوئی اسمبلی کی کاروائی کے حوالے سے آرڈر کرتی رہے دو بجے کے لیے دن میں آج سماعت ملتوی کی تھی دو بجے کے بعد گیا ہے معاملہ جہاں تھا وہیں پہ کھڑا تو عدالت نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ آپس میں معاملہ حل کرنے کو تیار نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ ہی کوئی فیصلہ دے تو کل پھر آپ اس پر آرگومنٹس کریں اور پھر عدالت آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی تو سماعت پھر کل کے لیے بار اپریل کے لیے عدالت نے ملتوی کی اور دوبارہ سماعت ہوگی اور معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے اور ساتھ جو منحرف ارکان کا معاملہ اس کے اوپر بھی کافی بحث ہوئی اور عدالت اس کے اوپر بھی کل فیصلہ دے گی دوسری طرف پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے منحرف ارکان کے خلاف ریفرنس تاہیات ناہلی کا ریفرنس جمع کروا دیا گیا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی مقررہ وقت میں ریفرنس الیکشن کمیشن کو بجوانے کا فیصلہ کریں گے ابھی ریفرنس پر سپیکر کی جانب سے کاروائی شروع ہوئی ہے منحرف ارکین کا تعلق جہانگیر ترین گروپ علیم خان گروپ اور اسد کوکر گروپ سے ہے اور پارٹی سیکٹری جنرل اسد عمر نے اپنے ارکان کو مراصلہ جاری کیا چار اپریل کو شوکہ نوٹس جاری کر کے جواب مانگا گیا تھا جس کا جواب نہیں دیا گیا اور منحرف ارکان کے خلاف ریفرنس میں حمزہ شہباز کے ساتھ پریس کانفرنسز اور ویڈیوز بھی منسلک ہیں اور یہ بائیس ارکان ہیں پاکستان رہی کے انصاف کے جن کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا ہے یہ سارے گروپ ملا کے ٹوٹل بائیس ایم پی ایز ہیں جو اس وقت حب سے بیجا میں رکھے ہوئے ہیں پرویز الہی کے بقول حمزہ شہباز نے پرائیویٹ ہوتیل میں اور ان کے خلاف ریفرنس بھیج دیا گیا اور آپ جانتے ہیں کہ سپیکر نے تو کل ہی اس کے اوپر کاروائی کر کے سارے معاملے کو وائنڈ اپ کرنا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ منحرف ارکان ووٹ دیں پاکستان مسلم لیگ نون کو اب دوسری طرف آج سابق وزیراعظم عمران خان نے بھی سوالے سے ایک بات کی انہوں نے کہا کہ مجھے اقتدار جانے کا دکھ نہیں ہے لیکن اپنے لوگوں نے دھوکہ دیا اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہے انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت میں ہم بلیک مل ہوتے رہے لہٰذا آئندہ ہم اتحادیوں کو ساتھ ملا کر حکومت نہیں بنائیں گے سیاسی کمیٹری پاکستان طریقہ انصاف کی سیاسی کمیٹری کے اجلاس میں خطاب کرتے ہیں عمران خان نے کہا کہ اب عوامی سطح پر نئے انتخابات کا ہم دباؤ ڈالیں گے تحریک انصاف کے مقبولیت سے تمام جماعتیں خوفزدہ ہیں دوبارہ پارلیمنٹ میں ہم دو تہائی اکثریت لے کر آئیں گے عمران خان کا کہنا تھا کہ اتحادی حکومت میں بلیک مل ہوتے رہے آئندہ اتحادیوں کو ساتھ ملا کر ہم حکومت نہیں بنائیں گے اور بیساکھیوں کے سہرے ہمیں حکومت ملی کھل کر کام کرنے کا ہمیں موقع نہیں ملا پارٹی سے وفاداروں کو ہی ٹکٹ دے کر کامیاب بنائیں گے دوبارہ اقتدار میں آکے ہاسٹریڈنگ کا ہمیشہ کے لیے راستہ بند کریں گے اقتدار جانے کا دکھ نہیں یہ اپنے ہی افراد کے دھوکہ دینے سے دکھ ہوا ہے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ہم ایوان میں آئیں گے اور انہوں نے کہا کہ ہم سارے کے سارے معاملے پر غم زدہ نہیں ہیں لیکن اپنے دوستوں کا دکھ ضرور ہوا ہے اب کیونکہ عمران خان منہر فرقان کا جو معاملہ ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں اس وجہ سے نیشنل اسمبلی میں بھی اور صبحی اسمبلی میں بھی ان کے خلاف قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا اور اس وجہ سے ریفرنس فائل کر دی ہیں دیکھتے ہیں مزید کیا کاروائی ہوتی ہے اور لاہور آئی کوٹ کل کیا سمات کرتے ہیں جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک باکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات